بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کریں گے انہیں بجلی نہیں ملے گی جی ہاں مرکز ہمیں مفت بجلی فراہم نہیں کرتا پچھلی حکومت انہیں بجلی کا بہت بڑا کرزہ چھوڑا ہے ہم نے تقسیم کا نظام بہتر کیا ہے اور عوام کو بہتر بجلی فراہم کریں گے لیکن بجلی اب مفت نہیں ہوگی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انٹیگریڈ انٹیگریڈڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یعنی آئی سی 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 کا افتتہ کرنے کے بعد ایچ ام ٹی سری نگر میں ایک تقریب تقریب کے دوران ایل جی منوی سہنہ نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ بجلی چوری ایک مجرمانہ فیل ہے اور بجلی چوروں سے نمٹنے کے دوران پولیس کو مداخلت کرنا پڑ سکتی ہے لیکن کچھ لوگ ہے جو سری نگر میں سمارٹ میٹر لگانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں لیکن ان سے بھی نمٹا جائے گا میٹر لگائے جائیں گے اور جو لوگ بجلی کے لیے پینسے نہیں دیں گے انہیں بجلی فراہم نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ شہری اب پانی اور بجلی کے کنیکشن کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں بلوں کی آن لائن ادائیگی کا طریقہ بھی ہوگا لگ منوی سہنا نے مزید کہا انہوں نے کہا کہ سری نگر تیزی سے موڈل سمارٹ سٹی بن رہا ہے انہوں نے میاری بجلی کی فراہمی کے لیے بجلی کی تارے زیر زمین بچھانے کی وقالت کی انہوں نے کہا کہ سری نگر کو سمارٹ سٹی بنانے کے ساتھ سمارٹ سٹی بنانے کے ساتھ سمارٹ ایکانومی پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی ال جی نے کہا کہ لوگ صرف اس وقت شکاید کر سکتے ہیں جب بجلی کی گیر شوڈول کٹ ہوتی ہو ورنہ کوئی شکاید قبول نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا پچھلی حکومتوں کے ذریعے گیرہ ہزار کروڑ روپے کا بجلی کا بہت بڑا کرزہ رہ گیا ہے آئی سی 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 کے بارے میں ال جی نے کہا کہ نئی سہولت ایک واحد پلیٹ فارم فرہم کرے گی جس کا مقصد حقیقی وقت کی بنیاد پر عوامی مسائل کی نگرانی اور حل کرنا ہے سری نگر سمارٹ سٹی کا مقصد تمام شہریوں کے لیے رہائش پیداری کارکردگی کو محفوظ اور بڑھانا ہے سری نگر سمارٹ سٹی کے کام کاج میں مجموعی نقطہ نظر پانچ طویل مدتی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا سمارٹ موبیلٹی سمارٹ ایکانومی سمارٹ ماحول سمارٹ زندگی اور سمارٹ گورننس انہوں نے کہا زبردست تکنیکی مداخلتیں شہری حکمرانی میں کارکردگی لا رہی ہے اور مختلف اسٹاک ہولڈرز کی رد عمل کی صلاحیت کو مضبوط کر رہی ہے سری نگر پیدار اور مربوط شہری زندگی کے لیے جدید تکنیکی آلات کو اپنا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی وقت کا ڈیٹا پانی بجلی نکلو حرکت تعلیم صحت کی دیکھ بال ماحولیات اور سیکیورٹی جیسی خدمات کے موسر انتظام کو یقینی بنائے گا اس موقع پر اظہار ایک خیال کرتے ہوئے جنید عظیمتو مائر ایس ایم سی نے کہا کہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر گورننس کے چیلنجز کی تکنیکی سمجھ بوجھ کے لیے ایک محور ثابت ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ مختلف سمارٹ سیٹی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم ایک سمارٹ سیٹی کے حدب کو حاصل کرنے کے قریب تر ہے تو یہ ابھی کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو پھر سے بتاتے چلے کہ جمعہ کشمیر کے لیٹننٹ گورنر منہوش سہنا جی نے کہا ہے کہ لوگوں کو بجلی کی ادائیگی کے بغیر بجلی نہیں دی جائے گی اور جو لوگ بجلی کے لیے رکم ادا نہیں کریں گے انہیں بجلی نہیں ملے گی تو یہ ابھی کا سب سے بڑا بریکنگ اپ ڈیٹ تھا آپ ملتے ہیں انگلی شمارے میں تب تک دیجئے میزبان عابید اپراہیم کو اجازت اور آپ دیکھتے رہیے کیو اینس ٹی وی خدا حافظ